آج الحمدللہ تین لاکھ سے آپ سے کاروبار کروائیں گے انشاءاللہ تین لاکھ لگائیں انشاءاللہ چوبیس سے پچیس لاکھ رپے کے آپ مالک بن جائیں صرف اور صرف انشاءاللہ تلہ آٹھ ماہ کے اندر اندر آج ایسی کوالٹی کے بارہ بکرے آپ کو دے رہوں ماشاءاللہ پاکستان کے ٹاپ کلاس کوالٹی میں اور ریڈ میں ماشاءاللہ بہت مناسب ہیں جو آج یہ الحمدللہ ریڈ تھا جو چالیس ہزار پینٹالیس ہزار پچاس ہزار پکا بکرہ تھا وہ آپ کا بھائی الحمدللہ جو ریڈ دینے لگائیں دیکھیں آپ سوچ رہے ہوں گے تیس ہزار پکا دے گا یا اٹھائیس ہزار پکا دے گا یا ستائیس ہزار پکا دے گا یا چھبیس ہزار پکا دے گا بجن اس سے بھی کم پرائس میں الحمدللہ آپ کو بارہ بکرے تین لاکھ رپے میں الحمدللہ دینے لگائیں دیکھیں بارہ بکر ہیں نا دو لاکھ کا بیچتے ہیں ہمارے الحمدللہ چوبیس لاکھ رپکے ہیں اگر ہم ڈیڑھ لاکھ کا بیچتے ہیں الحمدللہ ہمارے اٹھارہ لاکھ رپکے بکر ہیں لیے کتنے کے صرف تین لاکھ رپکے ہیں اور بچت کتنی الحمدللہ سولہ سترہ لاکھ رپکے الحمدللہ بچت ہے اگر میری منت نے رنگ لگا ہے نا اللہ پاک نے چاہا تو دو لاکھ کا بیچتے ہیں تو چوبیس لاکھ رپے کیا ہمارے بچت بچت اٹھارہ ستارہ لاکھ رپے کیا ماشاءاللہ سے اور پر نک کا کیا ریٹ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں الحمدللہ ہم نے ان کو پالنا کیسے ہے اور ان سے پیسے کیسے کمانے میں آپ کو ساری ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگر آپ کاروبار میں ایک چیز لگا رہے ہیں نا انشاءاللہ تو اس سے آپ مالہ مال ہو جائیں گے انشاءاللہ اگر ہم رسک لگا رہے ہیں رسک کمانے کے لیے لے رہے ہیں آپ دیکھیں چھبیس ہزار سے کم ہے بکرہ میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں ریٹ میں آپ کو بتا دے تم سب سے پہلے آپ لائک کر لیں انشاءاللہ چھبیس سے کم ہے دس ہزار پر ہمارا خرچہ آ جاتا ہے یعنی کہ پینتیس چھتیس ہزار پر کا ہمارا بکرہ پڑ جاتا ہے عید تک جو ہم دو لاکھ کا بیش لیتے ہیں تو ہمارا بکرہ کتنے میں تقریباً ایک لاکھ بیس ایک لاکھ تیس ہزار پر کی بچہ دے رہے ہیں اگر ہم جو کم پیسوں میں سیلکار دیتے ہیں فرض کے ڈیڑھ لاکھ کا یعنی کہ ایک لاکھ دیس سے ایک لاکھ پندرہ ہزار پر کی ہمیں بچہ تھے اگر ہم لاکھ رپے کا بیچ لیتے ہیں ہمیں ستر ہزار پر بکرے کی بچہ تھے ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں جو بندہ غریب ہے جو بالکل غریب ہے میں کہتا ہوں تین لاکھ رپے کسی سے ادھار پدھار لے کے نہ آپ گزارہ کر لیں اور انشاءاللہ بارہ بکرے پال لیں بارہ بکرے تین لاکھ رپے کے آپ پالیں میں کہتا ہوں آپ کی نسلیں بھی ہمیں دعائیں دیں گے انشاءاللہ جو روزگار شروع کریں گے جو بی روزگار ہیں جو اپنے کاروبار سے تنگ ہیں وہ الحمدللہ تین لاکھ رپے سے کام شروع کر لیں یار میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلو میرے بھائی اگر آپ اکسان میں رہتے ہیں محنت کرتے ہیں تو کمائی ہوگی اگر محنت نہیں کرتے یار ان میں میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلو بارہ ہیں چھے بکرے آپ کے مر جاتے ہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں چھے مر جاتے ہیں چھے بکرے آپ کے بارہ لاکھ رپے کے لیے کتنے کے تین لاکھ رپے بجن بارہ میں چھے اگر دو بکرے بھی پال لیتے ہیں وہ الحمدللہ آپ کے پانچ لاکھ رپے کے ہیں ٹھیک ہے نا دس بکرے اپنے ماں باپ کی قربانی کار لیتے ہیں اپنے بچوں کی قربانی کار لیتے ہیں ریٹ اتنا مناسب ریٹ ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے پہلے آپ میرا ویٹس اپ نمبر لکھ لیں جو کارگو منگوانے والے شخص ہیں جو آن لین لینا چاہ رہے ہیں مجھ سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویٹس اپ نمبر لکھ لیں میں آپ کو ریٹ بتانے لگا ہوں 0303 700 پورا 3864 بجن موٹی ٹانگ کا بکرہ ہے گلابی بکرہ ہے دیکھیں یہ ہم پاکستان کشمیر میں رکھیں پاکستان پنجاب میں رکھیں پاکستان سندھ میں رکھیں پاکستان یعنی کے کے پی کے میں رکھیں اور بلوچستان میں بھی ہم الحمدللہ رکھ سکتے ہیں دیکھیں انہیں کا ریٹ سست ہے دیکھیں منڈے بہت دین خاریاں لالا موسیٰ گجرات جیلم اور لاہور فیصلہ باد سیالکوٹ گجرہ والا اور میاں چننو ننکانہ صاحب اور اس کے علاوہ کافی سر ایسے ایسے شہر ہیں جن کے نام لے لے کے میں تھک جاؤں گا ناروال شکرگر وزیر آباد حافظ آباد ڈسکا راولپنڈی کراچی یعنی کے کوئٹا پشاور اور اس کے علاوہ فیصلہ باد جڑا والا یعنی کے مختلف شہر آ جاتے ہیں الحمدللہ ہم ہر ایک شہر میں الحمدللہ پال سکتے ہیں اچھا بات یہ بھی ہے میرا ویٹس اپ نمبر لکھ لیں ریڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں ایک بات بھی بتاتا ہوں میرا ویٹس اپ نمبر ہے 0303 700 پورا 3864 ٹھیک ہے نا یہ جنہید آ رہا ہے یہ آپ کو ویڈیو کال پہ دکھا دے گا اور جدھر انشاءاللہ آپ بول دیں گے ادھر آپ کو کارگو کرا دے گا تین لاکھر پہ آپ نے ہمارے اکانڈ پہ بھیجنے ہیں آج ہی آپ کی چیز روانہ ہو جائے گی اگر آپ آنا چاہتے ہیں کوشش کریں رات کو بیٹھ جائیں صبح آپ صابر گوڑ فارم پہ آکے اپنی خریداری کریں انشاءاللہ کل آکے لے کے جائیں انشاءاللہ ریڈ جو آپ کو دیا ہے میں نے ریڈ الحمدللہ پچیس ہزار روپے کا بکرہ ہے ماشاءاللہ صرف پچیس ہزار روپے کا جو غریب بندہ ہے نا جن کے پاس لاکھ روپے ہیں یعنی کہ لاکھ روپے کے چار تو میں آپ کو نہیں دوں گا ایک لاکھ دس ہزار روپے چار آپ کو دوں گا لاڈ کا ریٹ ہے ہمارا پچیس ہزار روپے اگر آپ چار بکرے بھی ان میں سے یعنی کہ آپ پال لیتے ہیں ایک لاکھ دس ہزار روپے تو آپ گھر کے اندر گھر کے سین میں جو چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں شہروں میں جگہ نہیں ہوتی چار بکرے تو آپ پال سکتے ہیں نا چار بکروں سے یعنی کہ آپ ایک کمیٹی ڈال دیتے ہیں جنہیں کہ ایک لاکھ دس ہزار پر آپ نے ڈال دیا ہے آپ کو ایک ساتھ آٹھ دس لاکھ رپے آجائے تو اللہ سے اور کیا چاہیے آٹھ مینوں کے اندر اندر سالوں کے سال کمیٹی چلتی ہے ٹھیک ہے کمیٹی میں بڑی ٹینچنیں رولے ہوتے ہیں کمیٹی نکل گئی پیسے کھا گئے ہمارا سارا نقصان ہو گیا بجن اس میں جتنا دن رکھیں اتنی بچاتے ہیں الحمدللہ آپ دیکھیں کوئی حرام جانور بھی نہیں ہے اس کا ہر گھر میں ہر شہر میں ہر گلی میں ہر محلے میں ہر شوکین بیٹھا ہوا ہے دیکھیں مارکیٹ میں جتنی اچھی چیز ہوتی ہے نا ہر بندہ لیتا ہے آپ یہ بکرے لیں تین لاکھ رپے کے انشاءاللہ میرے کہنے پر آپ کام سٹارٹ کریں اللہ پاک آپ کے رسک میں کاروبار میں مال میں جان میں انشاءاللہ برکت بھی دے گا اور آپ کا ایکسپیرینس بھی ہوگا انشاءاللہ بارہ بکرے ہیں اگر اس سے سائز آپ بولتے ہیں بڑا والا سائز ہو یعنی کہ وہ تھوڑا رینج سے آؤٹ ہوتا ہے پینتیس کا چالیس کا پچاس کا اگر آپ کی اتنی رینج ہے تو یہ سب سے بیسٹ ہے اگر آپ بچٹ آؤٹ ہے یعنی کہ آپ بڑے بکرے لینا چاہتے ہیں پچاس سو دو سو بکرہ وہ بھی مل جائے گا پہلے آپ کو اس کا ٹوکن کرانا ہے اگر یہ والی لارڈ اوکے کرنی ہے اس کے بعد میں آپ کو مزید چیزیں مزید ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سارا کچھ ویٹس اپ کر دوں گا اور اس سے بڑے چھوٹے جو بھی بکرے ہیں پہلے اس کا بیانہ لگوائیں گے آپ کل آ کے لے جائیں اگر نہیں آ سکتے بیانہ لگوائیں میں آپ کو مزید اور مال دکھا دوں گا ویڈیو کا آل پہ وہ پھر ایک ساتھ سارا مال کٹھے گاڑی کا بھیج دوں گا اگر آپ سو بکرہ لینا چاہتے ہیں سو بکرہ آپ کو دے دیں گے پچاس چاہیے پچاس دے دیں گے تیس چاہیے بیس چاہیے جتنی آپ کی گنجائش ہے یہ نہیں ہے میں چھوٹی لات اس وجہ سے لگا رہا ہوں جو غریب بند ہے نا تو اس کے لیے صحیح ہے جو اگر جن کے پاس پیسے ہیں بولتا ہے سو بکرہ سابر بھی ہم نے رکھنا ہے ایک کروڑ کا ہم نے سیزن لگانا ہے سو بکرہ پال کے تو وہ اس کو میں سو بکرہ پورا انشاءاللہ تعالی کر دوں گا لیکن شرط یہ ہے پہلے بیانہ ہوگا چار دن پانچ دن کا مجھے ٹائم دیں گے چھے دن کا تب آپ کو کٹھے کر دوں گا یہ نہیں ہے آپ بولے میں جو ہے نا ویڈیو دیکھ رہا ہوں ایک دم سے سو بکرہ میں جا کے لے آئیں گے منٹو میں مل جائے گا اگر ملے گا نا وہ بجٹ آؤٹ ہوگا میں آپ کو کھل کے بتا رہوں کو چالیس کا ہوگا کو پچاس کا ہوگا کو ساٹھ کا ہوگا اگر ایک ہی رینج کا مال لینا ہے تین دن کا مجھے ٹائم دیں گے پچاس بکرہ یا سو بکرہ جتنا آپ بولیں گے وہ کٹھا کر دوں گا لیکن اس کا ٹوکن پہلے یعنی کہ آپ نے تین لاکھ ریپے بھیج دیں بکایا آپ کو سو بکرہ یا پچاس بکرہ یا چالیس بکرہ آپ کو ضرورت ہے وہ آپ کو میں انشاءاللہ پورا کر کے دوں گا وہ انشاءاللہ آپ رات کو بیٹھ جاتے ہیں پھر صبح آپ آ کے لے جانا دو تین لاکھ ریپے بیانہ آپ سے پہلے لوں گا اگر آپ پچاس بکرہ لیں سو لیں خود آ کے لینا چاہتے ہیں بجن پچیس ہزار کی رینج ہے آپ منڈی پہ بھی جائیں یا آپ کسی فارم پہ جائیں آپ کو یہ رینج کہیں نہیں ملنی جو آپ کو آپ کا بھائی دے رہا ہے پچیس ہزار کے حساب سے بکرے یہ بڑی مشکل سے ملتے ہیں ہم پسینہ پسینہ ہوگئے آپ کو معلومات دے دے کے آپ کوشش کریں میرے ویڈیو کال کریں اور ویڈیو کال کریں آپ بیانہ لگوائیں انشاءاللہ کل آ کے لے جائیں اگر بیانہ نہیں لگواتے آپ پیمنٹ بیجیں یا آپ بولتے ہیں پہلے یہ والے بکرے منگوا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا پھر بعد میں منگوا لیں گے اس طرح بھی ٹھیک ہے آپ تین لاکھ بھیجیں ایک لاٹ منگوا لیں دوسری لاٹ آپ جب مال پہنچے پھر آپ منگوا لیں اس طرح بھی ہو جائے گا انشاءاللہ میرے بھائی اگر آپ نے ایک ساتھ کٹھی لاٹ لینی ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں زیادہ مال بھی لینے میں آپ کو کر کے دوں گا اور پچیس ہزار پر کے حساب سے ماشاءاللہ چھے چھے مہینے کے خوبصورت بکرے ماشاءاللہ عید سے تین مہینے عید سے تین مہینے انشاءاللہ پہلے دوندے ہو جائیں گے اور دوندے ہونے کے بعد میں ایک چیز بتاتا ہے چلوں اگر آپ دو مہینے بعد خریداری کرتے ہیں یہی مالگی پھر دو مہینے والا پھر رسک والا کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا آپ بھی انشاءاللہ آپ کو صحت ماند بھی مل رہے ہیں نسلی بھی مل رہے ہیں اور پچیس پچیس ہزار کے حساب سے بارہ بکرے تین لاکھ رپے میں الحمدللہ مل رہے ہیں آپ آغاز کریں اللہ پہ چھوڑیں انشاءاللہ روزگار کے طرف بڑھیں آپ یہ ویڈیو میرے ویڈیو پہ لنک شیئر کریں انشاءاللہ آج ہی سودا کریں اور صبح آپ کے گھر پہنچے بکرے انشاءاللہ بندہ بھیجنا ہے بھائی بھیجنا ہے چاچہ ذات کزن ہے اگر آپ نہیں آسکتے یا ڈرتے ہیں بندہ بھیجنا ہے وہ بھی نہیں بھیج سکتے آپ انشاءاللہ کوشش کریں پیسے بھیج دیں آپ کی چیز آج ہی لوڈ ہوگی صبح انشاءاللہ آپ کے گھر ہوگی ویڈیو کال کر لیں انشاءاللہ بعض لوگ ڈرتے ہیں نا ادھر جا رہے ہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیسا شہر ہوگا بھجن ڈرنے کی بات ہی نہیں ہے الحمدللہ صابر گھوڑ فرم پہ اتنے مہمان آتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے بھجن آپ کی توقع سے بھی زیادہ الحمدللہ پنجاب کے پی کے بلوچستان کشمیر سے سن سے الحمدللہ تمام شہروں سے مہمان آتے ہیں ہمارے پاس ویڈیو پہ آج ہے انشاءاللہ باقی بات چیز کرتے ہیں یار اجادہ چاہتا ہوں نہ آپ نے لائک کیا نہ کمنٹ کیا ہے میرے بھائی شوق کرنا ہے جتنا جلدی ہو سکے اگر آپ بکرے لیتے بھی ہیں بھجن آپ کی ویڈیو پہ میری ویڈیو پہ لائک لازمی ہونا چاہیے اور شیئر بھی ہونا چاہیے آنے دے کوشش کریں جتنا جلدی ہو سکے ابھی کونٹیکٹ کریں ابھی انشاءاللہ آپ سے سودھا کریں